اسلام علیکم و ہلو فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جرمنی یورپی یونین اور شنگن ممالک کا ممبر ہے اس کی عبادی آٹھ کروہ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے یہ یورپ کا سب سے زیادہ عبادی والا سب سے طاقتوار اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے اس کی کیپیٹل سٹی برلن اور قومی زبان جرمن ہے مذہبی لحاظ سے یہاں پہ حیسائیوں کی اکثریت ہے اس لیے جرمنی کا سرکاری مذہبی عیسائیت ہے اب دوستو بات کرتے ہیں میار تعلیم کی تو سٹینڈرڈ آف ایڈوکیشن کوالٹی آف ایڈوکیشن جرمنی کا بہت ہائی ہے یہ پوری دنیا سے آنے والے فارن سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہے سستی ایڈوکیشن، لوٹیوشن فیز، سستی اکاموڈیشن، چیپ اکاموڈیشن اس کے علاوہ سے کالرشپس اور یہاں تک کے فری ایڈوکیشن کے مواقع بھی جرمنی فرام کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرمنی میں سٹوڈنٹ ویزا پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کام بھی کریں، پیسے بھی کمائیں، تعلیم بھی مکمل کریں اس کے بعد ورک پرمٹ بھی آپ کو ملے تو آپ کے لیے جرمنی ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ سیٹلمنٹ کے مکمل مواقع فرام کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ ویزا کے متعلق ہی بات کریں گے آپ کینلی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس میں ہم کو تمام تر ریکوائرمنٹس، تمام تر لوازمات، پروسیجر میں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو کینلی ویڈیو کو دیکھتے رہیے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے دوستو امریکہ اور یوکی کے بعد جرمنی ایک تیسرا بڑا ملک ہے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو تعلیم دیتا ہے اور جرمنی کے تعلیمی اداروں نے گزشتہ چند سالوں سے فیس میں بھی نمائع کمی کی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایڈوکیشن میڈیم کی کہ ذریعہ تعلیم کیا ہے تو وہ جرمن لینگویج اور انگلیش لینگویج ہے لیکن آپ کو پہلے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی لینگویج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ انگلیش میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ نے آئیلڈز کیا ہوا ہونا چاہیے یا آپ نے ٹافل کیا ہوا ہونا چاہیے تو اس کے لیے دوستو آئیلڈز میں کم سے کم آپ کا بینڈ سکور 5.5 سے 7 ہونا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ کس کالج میں کس یونیورسٹی میں کس کورس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کچھ یونیورسٹی ایسی ہوتی ہیں کہ یا کالج ہوتی ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ سے آئلز یا ٹافل نہیں مانگتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے جو آپ نے 12 years education حاصل کی ہے 6-7 سال کا آپ میڈیم آف انسٹرکشن ان انگلیش لینگویج وہ آپ لیٹر بنوا لیں اس کو ایم او آئی لیٹر بھی کہتے ہیں وہ آپ بنوا لیں اور وہ سبمیٹ کر دیں تو آپ کو انگلیش لینگویج کے لیے آئلز اور ٹافل کی ضرورت نہیں پڑتا اب دوستو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چوز کرتے ہیں میڈیم آف ایڈیوکیشن جرمن لینگویج کو تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو جرمن لینگویج کا کورس کیا ہوا آنا چاہیے اس کے لیے پاکستان میں یہ انسٹیوٹ ہے اس کو گوٹھے انسٹیوٹ کہتے ہیں یہ اس کی ویب سائٹ بھی آپ دیکھ لیجئے تو ان سے آپ کورس کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ کورس جا کے جرمنی میں بھی کر سکتے ہیں آپ اسی کورس میں ہی ایڈمیشن لے لیجئے تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جرمنی میں لگ بگ 6 سے 9 یا 12 ماہ میں آپ یہ کورس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فری ایڈیوکیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ پاسیبلٹی بھی ہوتی ہے اب دوستو ایڈمیشن کی بات ہوتی ہے کہ ایڈمیشن کب اور کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھئے کہ جو لینگویج کورس ہیں جیسے جرمن لینگویج کورس میں نے بتایا تو اس میں تقریبا ہر ماہ ہی ایڈمیشن ہوتے ہیں اور جو بڑے کورس ہوتے ہیں جیسے بیچلر ہے ماسٹر ڈگری یا پوسٹ گریڈ یو ایڈ یا اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سمیسٹر وائز داخلے ہوتے ہیں موسم سرما کے سمیسٹر کے لیے پندرہ جولائی آخری تاریخ ہوتی ہے اور سپٹیمبر میں کلاسز شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ موسم گرمہ کے ایڈمیشن پندرہ جنوری تک کیے جاتے ہیں اور کلاسز کا آغاز اپریل میں ہو جاتا ہے اب دوستو اس میں آپ کو تھوڑی انٹرنیٹ کی ایلپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی متعلقہ یونیورسٹی کو دیکھ سکیں کس میں ہے اور آپ اپنے کورس کا بھی سیلیکشن آپ وہاں سے کر سکیں تو اس کے لیے ایک تو یہ ویب سائٹ آپ دیکھ لیجئے سٹڈنگ ان جرمنی اور بھی کئی ویب سائٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ افیشیل ویب سائٹ ہے دی اے اے ڈی تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لینگویج آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں انگلیش اور اس کے بعد اس میں کافی کچھ دیا ہوا ہے آپ اس پر متعلقہ کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو بھی انویورسٹی جو بھی کورس آپ کو پسند آ جائے آپ اس ادارے کے اس انسٹیوٹ کے فارن سٹوڈنٹ آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کریں گے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کر کے بیجی ان کی طرف اپلیکیشن فیس لگ بگ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے تقریباً ایٹی یورو تک ہو سکتی ہے اور دوستو اس میں آپ کا انٹرویو بھی لیے جاتا ہے آن لائن سکائب پہ یا جیسے بھی وہ مناسب سمجھیں آپ کا آن لائن انٹرویو بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کی وہ لینگویج سکیل کو جج کرتے ہیں آپ کی جو ایڈکیشن ہے اس کو جج کرنے کے بعد آپ کو ایک کالج کی طرف سے آفر لیٹر یا ایکسپٹنس لیٹر دیے جاتا ہے دوستو کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا انرولمنٹ ہو جانے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امبیسی میں جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو جو ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوتے ہیں ان کی میں بیسک ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں جن میں ویزا فارم ہے پاسپورٹ آپ کی تصویریں کالج کی طرف سے بھیجا گیا ایکسپٹنس لیٹر آپ کی سی وی اور آپ کی تمام طرح سیٹیفیکیٹس اور ڈگرییاں اس کے علاوہ دوستو تعلیم رہائش اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمیٹ آپ کی چاہیے ہوگی اور یہ اگر پرانی ہو تو بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر نئی ہو تو بھی چل جاتی ہے لیکن اگر نئی ہو اور پرانی بھی ہو تو دونوں صورتوں میں آپ کوشش کریں کہ اس کو منشن کیا جائے کہ ہمارے پاس رقم کہاں سے آئی اگر آپ کے پاس بزنس ہے یا آپ کو جیسے بھی ملے آپ اس کو پراپرلی جسٹیفائی کر دیجئے تو وہ ایمبیسی کو سیٹسفائی کرنے میں فائدہ من ثابت ہوتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ جو چاہیے وہ تقریباً دس لاک کے ارونڈ ہو تو ٹھیک ہے کافی ہے چل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی کروانا پڑتی ہے اور اس کا مہانہ پریمیم آپ سے پچاس سے ایک سو یورو تک وصول کی جاتا ہے اس کے علاوہ جرمن یونیورسٹیاں انتظامی اور سوشل سیکیورٹی کے چارجز بھی آپ سے وصول کرتی ہیں جو کہ ساٹھ سے دو سو یورو تک ہو سکتی ہیں لیکن یہ آپ نے وہاں جا کے پے کرنے ہوتے ہیں یہ آپ نے ادھر پے نہیں کرنے اس کے علاوہ دوستو جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس میں اگر آپ سیکالرشپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کو سیکالرشپ مل گئی ہے تو آپ نے اس کا سیٹیفیکیٹ منسلک کرنا ہے اور بسیکلی دوستو سیکالرشپ ایک کوٹا ہوتا ہے جو مختلف آرگینیزیشنز کو گورنمنٹ کی طرف سے سرکار کی طرف سے وفاقی بجٹ میں دیے جاتا ہے ان تمام کے نام میں یہاں پہ ڈسپلی میں دے رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان آرگینیزیشنز سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور سیکالرشپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے جرمنی کی کسی بینک میں ایک اکونٹ کھلوانا ہوتا ہے اس کو بلاکڈ اکونٹ کہتے ہیں اور اس میں آپ نے کم از کم سات آزار سات سو پندرہ سولہ یورو اس میں آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ جمع کرواتے ہیں یہ آپ وڈرا کروا سکتے ہیں یعنی جب آپ جرمنی چلے جاتے ہیں تو آپ ہر ماہ اس میں سے تقریباً ساڑھے چھے سو یورو نکلوا سکتے ہیں اور یہ برابر انسٹالمنٹس میں ہوتے ہیں یعنی ہر ماہ آپ نے ایک مخصوص رقم میں نکالنی ہوتی ہے بیسیکلی آپ پورے ایک سال کا اپنا خرچہ وہاں پہ جمع کرواتے ہیں کیونکہ وہ یقین کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ اپنی اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس اگر انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ ہے جو بھی میں نے پہلے بتایا تھا اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ ساتھ میں اٹیج کر دیجئے یا جرمن زبان کا اپنے ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی ساتھ میں اٹیج کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ جرمن تعلیمی زبان منتخب کریں اور اس کا اپنے ٹیسٹ بھی پاس کیا ہوا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ویزہ افیسر اس کو زیادہ پسند کرتا ہے اور آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اب دوستو تمام تر ڈاکومنٹس مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے ایمبیسی میں جا کے اور اگر آپ اسلام آباد میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے یہ آن لائن اپائنٹمنٹ سسٹم کے تحت آن لائن اپائنٹمنٹ کروا لینی ہے ایڈوانس میں اور آپ جب ایمبیسی جائیں گے تو وہاں سے آپ سے 75 یورو جو فیس ہے کہ اس کی وہ مانگی جائے گی آپ نے وہاں پہ جمع کروانی ہوتی ہے اور یہ پاکستانی کرنسی میں آپ نے جمع کروانی ہے دوستو وہاں پہ آپ سے انٹرویو بھی لیے جا سکتا ہے اور یہ وربل بھی ہو سکتا ہے زبانی بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن بھی تحریری بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کی لینگویس سکل کو بھی ٹیسٹ کی جاتا ہے اور آپ کا تھوڑا سا انر سیلف بھی لیے جاتا ہے کہ کیا آپ واقعی وہ آپ سٹیڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کاروبار کے لیے کام کرنے کے لیے یا اوورسٹے وغیرہ کے چکر میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی تسلی کے لیے آپ سے انٹرویو بھی لیے جا سکتا ہے اور کیس کا فیصلہ تقریباً انیس دن میں کر دی جاتا ہے اور آپ کو انفارم کر دی جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو تمام تر اخراجات کی اگر ہم بات کریں کہ ایک پورے سال کے خراجات کتنے ہوتے ہیں تو وہ دوستو تقریباً پندرہ لاکھ تک آپ کا ایک سال کا خرچہ ہو جاتا ہے جرمنی کے اندر دوستو سٹیڈی کے دوران آپ تقریباً ہر ہفتے بیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور یہ مختلف کورسز کی لیاس سے مختلف ہوتا ہے کچھ کورسز میں آپ انلمٹیڈ آورز بھی کام کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ اگر آپ چھوٹیاں ہوتی ہیں آپ کو تو ہالیڈیز میں آپ مکمل فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کافی چھوٹیاں ہوتی رہتی ہیں تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے حلفل ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مزید ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ